دیسری شخصیت نتاز علمی دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب موجود ہے اچھا اب ذرا یہ بتائیے مفتی صاحب کہ ظاہری اعلان نبوت کے بعد اب بالکل یہ کنیکٹیوٹی ہوئے بن گئی کہ ظاہری اعلان نبوت ہو چکا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت و تبلیغ کے ابتدائی وہ کہاں سے ہوئی کیسے ہوئی پھر جو روڈ میپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا یہ بڑا امپورٹن ٹیاز سمجھنے کے لیے کیونکہ کہیں ہم بہت اگریسیو ہیں انتہا بزند ہیں اور کہیں ہم جو ایک دمی لیڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں لیکن سرکار نے بتایا کہ سٹریٹیجی ہونی کیا چاہیے بتائیے بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ جنید بھائی ربی الاول شریف میں جتنے بھی اہم ٹاپک بیان ہوئے ان میں سے ایک اہم ترین ٹاپک ہے یہ کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہاں سے تبلیغ کا آغاز کیا یہ مشعل راہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کا آغاز کیا اس کے بنیادی طور پر تین ادوار ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر اسلام پیش کیا اور پھر اس میں جو سب سے بڑی بات رہ گئی ہمارے مسننفین سے سیرت نگاروں سے وہ یہ کہ جب ذکر ہوا سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا تو بڑے کم چیدہ چیدہ لوگوں نے یہ ہائلائٹ کیا کہ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں بھی مسلمان ہو گئی یہ نہیں بیان کیا جاتا سیدہ خدیجہ حضرت علی المرتضہ حضرت زید بن حارسہ اور حضرت ابو بکر صدی نہیں اس دن چاروں بیٹیاں بھی مسلمان ہو گئی گھر سے تبلیغ شروع ہوئی اور دوسرے ہمارے علماء نے کہا کہ خفیہ تبلیغ نہیں کہنا چاہیے محتاط تبلیغ یہ بہت خوبصورت لفظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ڈرتے نہیں تھے لیکن پوری دنیا کے لیے تبلیغ کا جو پیٹرن دینا تھا اس کے لیے محتاط تبلیغ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پہلے تین سالوں میں مسلمان کیا اور پھر چوتھی سال میں یہ والسابقون الاولون کے درجے میں آئے اور قرآن مجید ہمیں تبلیغ کے لیے ایک بہت بڑا اصول دے رہا ہے اسلام کہتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو فیرون کے پاس بیجا حالانکہ اللہ تعالی یہ جانتا تھا کہ یہ کافر مطلق ہے یہ واپس نہیں پلٹے گا اس کے باوجود کہا کہ اس کو نرم بات کہنا ہو سکتا ہے اس کے دل میں بات اتر جائے کیا اچھی بات اتنا بڑا کافر سامنے کھڑا ہے اس کو بھی بات تو جب آپ تبلیغ میں اپنے لہجے کو نرم کریں گے تو اگلے کے دل پہ بات اثر ہو سکتی ہے اور دوسرا دور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ تعالی نے اشارت فرمایا وَعَنْزِرَ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قرابتداروں کو حکم ہے پھر پانچوا سال جب آیا تو فرمایا سور نحل کی آیت نمبر اکتالیس میں فَسْتَعْ بِمَا تُعْمَرُ وَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِقِينَ اب کھلن کھلا دعوت اسلام کریں بلکل اعلانیاں ببانگی دور اور مشرقین سے اعراض کریں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیاں دعوت تو تبلیغ کا کام کیا پھر آپ کو پتا ہے دائیں بائیں سے سب سے لوگوں نے حملہ کیا اور کیسی کیسی تکلیف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا لیکن کمال حمت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالی نے جواب دینے کا نہیں کہا تو نہیں دیا ساری تکلیفیں برداشت کی اور جو آپ کے سامنے آئے تکلیف دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا اچھا یہ میں اس وقت کمپیریشن نہیں کر رہا لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں ظاہر ہمیں کفار تھے یہاں آپس میں مسلمان ہیں لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بڑی پور حکمت بات ہے اور وہ لوگوں کو آج سمجھنی چاہیے یہ بڑا ایک زبردست نکتہ ہے کہ اللہ تعالی نے منع فرمایا کہ آپ نے جواب نہیں دینا آج ہم جواب در جماعت میں آپس میں مسلمان لگے ہیں میں سوشل میڈیا پہ کہ ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے دوسرا جواب اس سے میں اوائٹ کرنا چاہیے اس سے جب آپ اوائٹ نہیں نہ کرتے تو دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں نمبر ایک یہاں تو جو آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے آپ اس کے میار پہ چلے گئے ہیں یا اس کو اوپر لے آئے ہیں بلکچ صحیح خاموشی سب سے بڑا جواب ہے بڑا جواب اپنا کام کرتے رہے ہیں اور شیخ سادی شرازی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا فرماتے ہیں چاند چمکتے ہیں اور جانور اپنا کام کرتے ٹھیک چمکنا چاہیے آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یہ پیغام دے کے بیجتے تھے لوگوں کی تکالیف پر جواب نہیں دینا اور جب وہ تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کریں اس کو بھی تم نے نہیں دیکھنا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائف کی وادی کی تبلیغ سب سے اہم ہے جب انہوں نے اپنا ظلم کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جس باغ میں بیٹھے وہ آپ کے لئے جو انگور لے کے آیا آپ نے فرمایا میں تب کھاؤں گا جب تو میری تبلیغ سنے گا ان کی ساری زیادتیں چھوڑ دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو دعوت اسلام دے کر جب مسلمان کیا تو وہ ایک بندہ مسلمان ہوا تو سارا تائف مسلمان ہوگی یہ اسلام بتا رہا ہے کہ آپ کسی کی زیادتی کی طرف نہ دیکھیں آپ دیکھیں آپ کے ذمہ کیا کام ہے اور جب آپ کے ذمہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے تو پھر تلوار لے کے آیا ہوا بندہ بھی وحب بن عمیر جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے